ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک سیلڈ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی ہیلڈی اور نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے اس ریسپی کے لیے سبزیوں کی کوئی پبندی نہیں جو بھی سبزیاں آپ کے پاس مجود ہوں آپ اس کو جڈ پر ٹریڈی کر سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ مہمانوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں اور یہ انرجی سے بھرپور گزا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے لیسن لیسن کے آپ پین سے چارجہ وے لے لیں مکھن کیڈنی بینز پیاز شیملا مرچ مشرومز اور بلیک آلیوز اس کے علاوہ نمک اور کالی مرچ بھی چاہیے ہوگا ہمیں کیڈنی بینز کو اوور نائٹ بھگھونے کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد اس کو بوائل کرنا ہے ہم نے اب اس میں پانی ڈال کے میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کیڈنی بینز بوائل ہو رہے ہیں ہم سبزیاں کٹ لیتے ہیں سبزیوں کو آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق کٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو انہیں کیوبز کی فارم میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ سیلڈ پروٹین اور نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے اس کے علاوہ آپ سیزنلز ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سبزیاں تھی تو میں نے انہی کو لے کر سیلڈ بنا لیا یہ میں نے سٹو وون کیا دو ٹی سپون مکھن لیا مکھن کے ساتھ میں تھوڑا سا آلی ورل شامل کروں گی آلی ورل شامل کرنے سے یہ ہوگا کہ مکھن جلے گا نہیں یہ جو مکھن ہے یہ ہم نے گھر میں بنایا ہوا ہے یہ گھر کا بنا ہوا مکھن ہے ہم دودھ سے بہلائی اتار کے مکھن خود بناتے ہیں اور گھر کا بنا ہوا مکھن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے مکھن میلٹ ہونے کے بعد تین سے چار جوے لسن کے میں نے بریق کاٹے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کیے ابھی میں اس کو ہلاؤں گی جب تک یہ لسن جو ہے تقریباً یہ ایک منٹ لے گا پکنے میں اور اس کی ایک خوشبو آئے گی اس کو ہلاتے رہنا ہے ابھی اس میں پیاز شامل کر رہی ہوں پیاز شامل کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھر سے ہلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ جو سیلڈ ہے یہ ہم اوپنلی بنائیں گے اس کو کور بھی نہیں کرنا اب پیاز کو بھی میں نے تقریباً ایک منٹ تک جو ہے وہ پکایا ہے اور اس کے بعد میں شیملہ میل چیٹ کر رہی ہوں شیملہ میل چیٹ کرنے کے بعد بھی اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ سیلڈ بہت ہی ہیلدی اور نیوٹرنٹ سے برپور ہے بس ان سبزیوں کو ہم نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ان کو چھوڑنا نہیں ہے یہ اسی طرح سے بس آپ ہلاتے رہ گئے اس کی سیلڈ آپ کو آنا شروع ہو جائے گی شیملہ میرچ اور پیاز فرائے ہو رہے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں مشرومز اور بلیک آلیفز اب میں اس کو اچھے سے ہلا ہوں گی تقریباً میں نے تین منٹ شیملہ میرچ اور پیاز کو پہلے فرائے کیا اور باقی سبزیاں میں نے پھر اس میں اٹھ گئے ہیں اب میں شامل کر رہی ہوں کیڈنی بینز جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں ان سبزیوں کو جو ہے وہ اچھے سے ہلا ہوں گی کیڈنی بینز جو ہیں وہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن اگر کیڈنی بینز اچھے سے بوائل نہ ہو تو وہ ٹوکسک ہوتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ کیڈنی بینز کو چیک کر لیں کہ وہ اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اب ان سبزیوں کو اچھے سے جو ہے وہ ہلانا ہے دیکھیں یہ کتنی شائنی سی لوک کا آ رہی ہے یہ آلیو آئل کی وجہ سے ہے ان کو اچھے سے ہلاتے رہیں تاکہ یہ پک جائے اب اس میں جو ہے حسبے ذائق کا نمک شامل کر لیں نمک شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ نمک ایڈ ہو جائے اب اس میں جو ہے میں شامل کر رہی ہوں حسبے ذائق کا کالی مرچ اب میں اس کو اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ نمک اور کالی مرچ جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے آپ چاہے تو آپ اس میں وینگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیمن جوس جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی ٹیسٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ یہ سیلف ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کر کے میری ہونسلاف صحیح کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک میری ویڈیو سبسکرائب میری چینل اور پریس دہ بیل آئیکون تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں خدا حافظ خوش رہیں